احمد اللہ اللہ علیہ وسلم ابل بناوتی قال والبناوت من الطائبی قال ایوشی بون تاریب اہل الجنہ من اہل النار قال بمزاقا جا رسول اللہ قال بالسلائل حسن والسلائل سیئی انتم شہداء اللہ بعضكم الاباد باب السلائل حسنی اچھی تاریب کرنا لوگوں کی تاریب کرنا لوگوں کی تاریب کرنا یعنی کیسا ہے کہتے ہیں کہ ابو زہر ساکفی سے روایت ہے کہ نبی محترم عزت محاب علیہ السلام تو اسلام نے خطبہ ارشاہ فرمایا خطبہ سنایا نباوہ یا بن نباوہ بناوہ یا نباوہ ایک جگہ کا نام ہے جو طائب کے قریب ہے مکہ میں جو طائب ہے اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں سے سمیز دار لوگے یعنی جنت والوں کو دوزخ والوں سے سمجھ لوگے ان کو علیہ دار دار لوگے تو لوگوں نے یہ کسی رہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے جس کی مسلمان تعریف کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا اور جس کی برائی کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوگا فرمایا کہ انتم شہداء اللہ عباد اللہ عباد کہ اللہ تم اللہ کے گواہ ہو ایک دوسرے پر اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مومل اور صالحین اور نیک طرف جو لوگ ہیں متقی پریدگار لوگ جس کی تعریف کریں یا برائی کریں وہ فصاب اور فجار اہلِ بیت تو ہمیشہ انہیں حق کے برائی کرتے ہیں اور ان کی دشمنی پر جو ہے کمر بانتے ہیں یعنی جس کی مومنین صالحین جو نیک لوگ پریدگار لوگ تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی ہے تو ایسے ہی سمجھو کہ وہ اچھا آدمی ہوتا ہے اور جس کی وہ برائی بیان کریں تو ایسے ہی سمجھو کہ وہ برا آدمی ہوتا ہے خلصوم خوزائی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے کس طرح معلوم ہو کہ جب میں نیک کام کروں کہ میں نے نیک کام کیا اور جب برا کام کیا یعنی مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ برا کام میں نے کیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تیرے پروسی ہمسایا محلے دار تجھ سے کہیں کہ تُو نے اچھا کیا تو تُو نے اچھا کام کیا اور جب کہیں کہ برا کام کیا تو سمجھ لیں کہ تُو نے برا کام کیا یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ قلصوم بن القمان کی حدیثیں مرسل ہیں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحبت ہے وہ ثابت نہیں ہے یعنی ملقات نہیں ہے یہ صحابی نہیں ہے اس لئے یہ حدیث مرسل ہے سید عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والا وہ شخص ہے جس کے کان بھر جائیں لوگوں کی تعریف اور سنا سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ شخص ہے جس کے کان بھر جائیں لوگوں کی حجور برائی سنتے سنتے یعنی لوگ غائبانا اس کی پیر پیچھے لوگ اس کی تعریف کریں کہ وہ فلان جو شخص ہے بہت اچھا آدمی ہے اور لیکن اگر غائبانا اس کی برائی بھیان کریں اس کی پیر پیچھے تو وہ پھر برائی آدمی ہے لیکن موپر تعریف کرنے کا اعتباس نہیں ہے اکثر لوگ خوش آمد کے لیے برے آدمی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ برا آدمی ہے لوگ جو ہے اسے تنگ ہوتے ہیں لیکن جب وہ موپر آتا ہے تو موپر اس کی خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن موپر تو خوش آمد کرنی بھی نہیں چاہیے تو کئی لوگ جو ہے وہ موپر خوش آمد کر دیتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ پردے میں رہ کر لوگوں کی گفتگو سنیں کہ اپنے مطلق وہ کیا کہتے ہیں اکثر لوگ کسی عادت کی صلاح ہوں تو اس عادت کو دور کر دیں یعنی اگر کسی آدمی کے اندر کوئی بری عادت ہے لوگوں کو پیٹ پیچھ سنیں کہ لوگ جو ہے میری حجو بیان کرتے ہیں میری برائی بیان کرتے ہیں تو اس کو دور کر دیں سیدنا ابو زر سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرض کیا ایک آدمی خالص اللہ کے لئے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں اس کام کی وجہ سے وہ آپ نے فرمایا یہ نقل خوش عبری ہے مومن کے لئے اور آخرت کی خوش عبری ملے گی مرنے کے قریب اللہ کے لئے جب بھی کوئی اللہ کے لئے اللہ کے رضا کے لئے کوئی کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرے گا تو خود بخود ہی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں گے یعنی کہ لوگ اسے محبت کرنے لگ جائیں گے جو بھی آدمی اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو لوگ اسے محبت ہی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ نقل خوش عبری ہے اللہ پاک نے جو اس کو نقلی انام دے دیا لیکن آخرت میں بھی انام ملے گا اس کو ابو قرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شکر نے کہا یا رسول اللہ میں ایک عمل کرتا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح سے کہ لوگ اس کو سن کر میری تعریف کرتے ہیں لیکن میں نے اس عمل کو خالص اللہ کے لئے کیا ہوتا ہے نہ دکھلانے کے لئے نہ لوگوں کی مدہ اور سنا کے لئے کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے کہیں کہ اچھا تو نے بہت اچھا تو ہم کیا ہے لوگوں نے بغیر میری نیت اور قصد گئے یعنی میری نیت بھی نہیں تھی میرا ارادہ نہیں تھا لیکن خود بخود میری تعریف کی تو وہ مجھ کو چھی لگی تو آپ نے فرمایا ایک تو پوشیدہ عمل کرنے کا کیونکہ تو نے خالص اللہ کے لئے کیا تھا اور تیری نیت لوگوں کو خبر کرنے کی نہ تھی لیکن خود بخود وہ مشہور ہو گیا دوسرے علاوانیاں عمل کرنے کا تو جس میں رضی سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ صاحب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ پسیئے کریں